نمسکار میں رانہ اشوند دہ فرنٹ پر آپ کا سواگت کرتا ہوں ہیدر آباد میں ویٹنری ڈاکٹر کے بلاتکار اور اس کے بعد اس کو جلانے کی گھٹنا نے سموچے دیش کو دہلا کر رکھ دیا ہے لوگ پچھلے پانچ دنوں سے آپے سے باہر ہیں اور اس بات کی مانگ کی جا رہی ہے کہ جو آروپی ہیں ان کو جل سے جل سزا دی جائے فانسی دی جائے چوراہے پر ٹانگا جائے اور اس طرح کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے دراصل لوگوں کی منشاہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں جو وحشیانہ حرکت ہے آپ کسی لڑکی کا بچی کا بلاتکار کرتے ہیں اس کو جلا کر کے پھنک دیتے ہیں اس طرح کے جگھن اپراد کے بعد ایک نظیر پیش کی جانی چاہیے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا اور جلد ہوگا یہ جلد کا معاملہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دیش میں اس طرح کے معاملوں کا جو اتحاس ہے اور جو لوگوں کا آکروش ہے ان دونوں کا جب آپ آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو سچائی بلکل الٹ نظر آتی ہے اس لیے اس طرح کے حادثوں اور اس طرح کے جگھن اپراد کے ہونے کے بعد دیش میں جس طرح کے بوال دیکھتے ہیں جس طرح کا عبال دیکھتا ہے ماتاؤں پتاؤں کے بیچ میں جو چنتہ دیکھتی ہے گھر پریوار کے بیٹر جو ڈر دیکھتا ہے لڑکیاں سہر اٹھتی ہیں مہلائیں خوف سے بھر جاتی ہیں دہشت چار عمر دیکھتا ہے لیکن جس طریقے سے آروپیوں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور دالتی معاملے چلتے ہیں وہ ایک دوسرا چہرہ رکھتے ہیں آج میں اس چہرے کو آپ کے سامنے لے کر کے آنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری جو ویوستہ ہے جس میں پولیس پرشواسن آتے ہیں عدالت آتی ہے اور راج سرکاریں کن سرکار آتی ہیں یہ ویوستہ کیا کرتی ہے اور لوگ جس طریقے سے اُبلتے ہیں اور ڈرتے ہیں لڑکیوں کے بھیتر دہشت بھر جاتی ہے وہ اندھیرے میں اکیلے میں ڈر جاتی ہیں اور تب تک ڈڑی رہتی ہیں جب تک کہ وہ سرکش جگہ پر پہنچ نہیں جاتی ہیں گھر سے لڑکی نکلتی ہے یہ کہہ کرکک میں لوٹوں گے اور سمجھ سے نہیں لوٹتی ہے تو پورا پریوار ڈر جاتا ہے وہ پوچھنے لگتا ہے کہاں چلی گئی وہ کہاں ہے لگاتار اس کی پوچھ پرک ہونے لگتی ہے وہ چاہتی ہے اپنی مرجی سے جانا آنا وہ چاہتی ہے کہ وقت اس کا ہو وہ اپنے مطابق اپنا جیون جی سکے لیکن ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ سماج کا سچ ہے اور اس طرح کے جگہن اپرادوں کے بعد اس طرح کی بہشیانہ حرکت کے بعد پورا سماج اگر اُبلتا ہے تو اس کو اُبل نہیں ہے لیکن جو آروپی ہوتے ہیں جو اس طرح کا اپراد کرتے ہیں جو اس طرح کے پیشاشک مانسکتہ کے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس وہ اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے قانون کا وہ کیا ہے کیا اس کے چلتے ان کے بھیتر یا ڈر کم ہوتا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے کیا اسی وجہ سے بلاتکار کی گھٹنائیں لگاتار بڑھتی چلی جاتی ہیں دوہزار بارہ میں سموچہ دیش اُبل گیا تھا دلی میں نربیہ کانڈ کے بعد اس کے بعد ایک فنڈ بنا لڑکیوں اور محلاؤں کی سرشہ کے نام پر اور یہ امید کی گئی کہ اس کے بعد سے اس طرح کی گھٹنائیں کم ہوگی جو بندوست پرشاسن کا ہے وہ زیادہ سخت ہوگا لڑکیوں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے پرشاسن کا پولس کا بہ آسان ہوگا مشکل کے وقت میں لڑکیوں کو سرکشہ دی جا سکتی ہے لیکن سچ کیا ہے یہ سچ جاننا بہت ضروری ہے اسی سچ کو میں آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں نربیہ کانڈ کی ہی بات سب سے پہلے میں کر لیتا ہوں نربیہ کانڈ کو گزرے سات سال ہو گئے ہیں اور اس کے جتنے بھی آروپی ہیں اب وہ سزایہ آفتہ ہیں اب وہ گناہگار ہیں ایک جو مائنر تھا جو اٹھارہ سال کے عمر پاتے ہی چھوٹ گیا باہر نکل گیا اس کے بعد دوسرے نے تیہار میں فانسی لگا لی باقی جو بچے چار ان چھے میں سے ان سبھی کو فانسی ہے ٹرائل کوٹ میں عدالت مقدمہ چلتا رہا اور ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ان دونوں نے ٹرائل کوٹ کے فانسی کے فیصلے پر مہر لگا دی ابھی دلی سرکار نے ان چار میں سے ایک کی جو ارضی تھی مافی نامے کی اس کو ٹھکرایا ہے خادش کیا ہے اس کا ویروت کیا ہے کہاے کہ اپراد جگنیتا گنونا تھا ڈڑاؤنا تھا اور اس طرح کا اپراد کرنے والے آدمی کے ساتھ کسی بھی طرح کی سہانبوتی نہیں ہونی چاہیے فانسی دو چاروں کو فانسی ہوگی لیکن سات سال گزر چکے ہیں اس دیش میں بلاتکار کے معاملے میں بلاتکار کے آروپی کو سزا ہوتے ہوتے اور اس کو فانسی ہوتے ہوتے پندرہ سال لگ گئے تھے اور پندرہ سال پہلے فانسی دی گئی تھی دوہزار چار میں دھرنجا چٹر جی کو کولکاتا میں ایک سکولی چھاترہ کے بلاتکار اور اس کے بعد اس کی حتیہ کر دینے کے معاملے میں فانسی ہوئی لیکن مقدمہ پندرہ سال چلا اور پندرہ سال بعد اس کو فانسی ہوئی پچھلے پندرہ سال میں دوہزار چار سے لے کر کہ آج تک ایک بھی فانسی نہیں ہوئی معاملے لگاتار بڑھے لگاتار بڑھے دوہزار بارہ سے زیادہ دوہزار تیرہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے یعنی کہ بلاتکار کرنے والوں کے لیے یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح کی راحت ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کچھ بھی کر جاتے ہیں ایک لڑکی ایک بچی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں اس کو ماں ڈالتے ہیں جلا ڈالتے ہیں پھر بھی آپ کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ قانون اس طرح کا ہے دو تین معاملے اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک معاملہ سورہ نلی کا تھا انیس سو چھانبے میں اس بچی کے ساتھ سہتیس لوگوں نے چالیس دنوں تک بلاتکار کیا تھا پورا دیش دہل گیا تھا کیرل ہائی کوٹنی دوہزار پانچ میں یعنی کہ انیس سو چھانبے کی گھٹنہ دوہزار پانچ نو سال بعد ثبوتنوں اور گواہوں کے ابھاہوں میں سبھی کو بری کر دیا یہ معاملہ سپریم کوٹ گیا اور سپریم کوٹ کے کہنے کے بعد جانچ پھر شروع ہوئی اور ساتھ کو چھوڑ کر کے باقی کو سزا ہوئی لیکن تب تک وہ سولہ سال کی بچی چالیس سال کے عمرے پار کر چکی تھے آپ سمجھئے کہ ہمارے ہاں مقدمے کس طریقے سے چلتے ہیں اس طرح کے معاملوں میں خاص کر کے جگنپ راد کسی بھی گھر کی بیٹی اور مہلہ کے ساتھ بلاتکار کر کے ہتیا کر دیتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں اس کے بعد آپ اسی دیش میں زندہ ہیں گصہ لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے اسی سال انیسو چھانبے دلی میں پردیشنی مٹو ہتیا کانڈ ہوا دلی انسیدی کی لوگ کی چھاترہ کا بلاتکار کیا گیا اور پھر اس کی ہتیا کر دی گئی ہتیا کرنے والے کا نام تھا سنتوشن اس سمیت جمہو کشمیر پولیس میں اس کے پتا آئے جی ہوا کرتے تھے اس طرح کے آروپی کا پتا ہونے کے باوجود اس آدمی کو دلی پولیس میں اونچے اہدے پر لائیا گیا یہ ہماری ویوستہ ہے لوگر کوٹ میں وہ بڑی ہو جاتا ہے پتا کے رسوک کا اثر دیکھی آپ کی لوگر کوٹ میں ثبوتوں کے ابحاو میں وہ بڑی ہو جاتا ہے لیکن ہائی کوٹ میں مقدمہ چلنے لگتا ہے ہائی کوٹ تک آتے آتے سنتوشن خود وکیل بن گیا اور اس کی شادی ہو گئے لیکن ہائی کوٹ نے اس کو فانسی کی سزا دی بعد میں جب معاملہ سپریم کوٹ پہنچا تو سپریم کوٹ نے فیصلے کو بدلتی ہوئے فانسی کے سزا کو عمر قید میں بدل دیا لیکن یہ جو دو تین معاملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بلتکار کے جگہنے معاملوں میں جو عدالتی کاروائیہ ہوتی ہیں فاس ٹریک کوٹ کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سات سال میں ابھی تک فانسی نہیں ہوئی ہے دلی معاملے کو لے کر کے جس کو نربیہ بلتکار کانڈ آپ کہتے ہیں یہی حال باقی معاملوں کا بھی ہوتا ہے علی گڑ میں جس دھائیس سال کی معصوم بچی کا بلتکار کرنے کے بعد بیرامیس اس کی حتیہ کر دی گئی تھی اس کی آنکھیں نکال لی گئی تھی اس کا سر کچومر کر دیا گیا تھا اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھی اس کی ایک باہو کھار دی گئی تھی اس آدمی یعنی اس بلتکاری اس بحشی انسان کو ہم نے آج بھی جیل میں رکھا ہے فاس ٹریک کوٹ میں معاملہ ہے لیکن اس فاس ٹریک کوٹ میں کتنا فاسٹ معاملہ چلتا ہے اس کا ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ابھی تک ہیئرنگ اس کی ایک دو یا تین چار ہوں وہ چلے گا اس طرح کا آدمی بھی ہماری زمین پر زندہ رہے گا اور لمبا رہے گا اس لیے دیش کے لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ فانسی دو اس کو چوراہے پر لٹکاؤ اس طرح کا ویڈیو بنا اور ویڈیو بنا کر کے دیش میں لوگوں کے بیچ میں اس کو پھیلاؤ کیونکہ جب کبھی بھی تمہارے بیتر ایک شیطان پیدا ہوگا کسی مہلہ کسی بچی کے بلتکار کرنے کی نیت تمہارے بیتر جگے گی تو تم کو ویڈیو نظر آئے گا چوراہے پر فانسی دیتے ہوئے یا بھیانک ویبت طریقے سے اس آدمی کو مارتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کا خاتمہ آسانی سے ہونا نہیں چاہیے ان کی زندگی کو اس طریقے سے ختم ہونا چاہیے کہ اس پر موت بھی دہشت میں آئے اس کو بھی لگنا چاہیے دیش میں جتنی بھی مہلائیں جتنی بھی لڑکیاں جتنی بھی بچیاں اپنی پرتکریائیں دے رہی ہیں ان کے چہرے کو آپ دیکھیں وہ ہمارے گھر کے اور آپ کے گھر کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں وہ ہمارے آپ کی صدست ہیں ان کے بھیتر جو ڈر ہے ان کے بھیتر جو دہشت ہے ان کی جو بیبسی لاچاری مجبوری ہے کہ ہم اس سماج میں ہونے کے بعد بھی اپنی مرجی کے مطابق جی نہیں سکتے ہیں وہ ایک بڑا سوال ہے سوال اس لیے ہے کہ ہمارے آپ کے آس پاس اس طرح کے درندے گھومتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا قانون اس طرح سے بڑھتاو نہیں کرتا ہے جس طریقے سے بڑھتاو ہونا چاہیے اس دیش میں سرکار بنانے کے لیے رات بھر ارادت کھولی جا سکتی ہے جتنے ویدھائک ہیں ان کو اٹھا کر کے ایک راج سے دوسرے راج میں لایا جا سکتا ہے آسمان سر پہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ایسے معاملوں میں سزا دلانے کے لیے کوئی نظیر کوئی مثال نہیں گھڑی جا سکتی کیونکہ مطلب نہیں مطلب صرف رونے سے محلہ آئیو کہ ایک ٹیم جائے گی راج سرکار کا منطری چلا جائے گا ایک سانسر جا کر رو آئے گا یہ ہی ساری آپ چار اٹھائیں ان محکموں کی ہوتی ہیں جس کو سرکار کہتے اس سے ہی تر نہیں میں آپ کو ایک سچ دکھانا چاہتا ہوں نربیہ کانڈ کے بعد 2013 میں ایک فنڈ بنایا گیا محلاؤں لڑکیوں کی سرکشا کے لیے دیش کے الگل راجیوں میں اس فنڈ کو بھیجا جائے گا اور راج سرکار انتظام کریں گی قریب 26 یوجنائیں چلتی ہیں جو اس ہم بہت انتظام کرتے ہیں 100 نمبر ڈائل کر دیا کرو ان کی نیت کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے ویسی یوجنائیں اس طرح کے فنڈ سے چلتی ہیں ان کی اصلیت کیا ہے آپ کو جان نا چاہیے ایک آنکڑہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نربیہ کانڈ کا پورا فنڈ یعنی کہ 2013 میں 1000 کروڑ آیا 2014 میں 1000 کروڑ آیا 16 17 سے آگے سارے 500 کروڑ روپے اس فنڈ میں آنے لگے یعنی کہ ایک بڑا فنڈ ہے اور سچ یہ ہے کہ دلی میں جو 390 کروڑ دلی سرکار کو ملے اس میں 19.4 1 کروڑ ہی خرچ ہوئے کل فنڈ کا 42 فیصد حصہ ہی تک خرچ ہوا ہے اور کچھ راج جیسے ہیں جنہوں نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا ہے ان گیارہ راج میں مہاراش جیسا بڑا راج بھی ہے جس کی راج دھانی ہے ممبئی یہ ستی ہے مڈی پور میں گھالے جیسے راج ہیں لیکن ان گیارہ راج میں مہاراش جیسا بڑا راج بھی ہے دلی کی تصویر میں نے آپ کو بتائی کہ ایک سو تین سو نبے کروڑ میں سے انیس کروڑ اکتالیس لاکھ روپے دلی سرکار نے خرچ کی کرناٹک ایک سو اکانوے دسنو سات دو کروڑ میں سے تیرہ دسنو چھ دو کروڑ ہی خرچ ہوئے کرناٹک میں تلنگانہ جہاں یہ معاملہ ہوا ہے اس کو نربیہ فنڈ سے گئے ایک سو تین کروڑ اور اس میں سے خرچ کتنا ہوا تیرہ کروڑ باس اٹھ لاکھ روپے اور وہ تیرہ کروڑ باس لاکھ چار چار کروڑ مان لیجی ایک سو انیس کروڑ میں سے چار کروڑ روپے اتہ پردش سرکار نے خرچ کیے ہیں مہلاؤں اور لڑکیوں کی سرکش کے نام پر جو نربیہ فنڈ بنایا ہے اس فنڈ سے کن سرکار نے جو پیسے بھیجے اس کے بیہار بیہار کو ملے بائیس کروڑ پچاس لاک روپے اور بیہار نے خرچ کیے سات کروڑ دو لاک روپے تمیل ناڑ ایک سو نبی کروڑ روپے ملے اور خرچ کتنے ہوئے چھ کروڑ پش منگال پیسے گئے پچھتہ کروڑ نبی لاک ستر لاک اور خرچ ہوئے تین کروڑ بیان بیان لاک یہ آکڑے میں نے آپ کے سامنے اس لئے پڑھے آپ کو بتا سکوں کہ جو پیسہ گیا اس کا چھے سے دس پسنٹ ہی خرچ ہوا مطلب نیت نہیں ہے آپ کی یوجنا نہیں ہے آپ کے پاس آپ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ فریب ہے جھوٹ ہے غلط مہلاؤں لڑکیوں کی سرکشہ کے نام پر الگ لگ سرکار جو کچھ بھی کہتی رہی ہیں اس کہنے اور ان کے کرنے کے بیچ میں زمین آسمان کا انتر ہے اور یہ انتر بتاتا ہے کہ آپ مہلاو کے سرکشہ کو لے کر گم بھیر نہیں ہے جب ہاتھ سے ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیش میں لوگ اُبلنے لگتے ہیں بیچائن ہو جاتے ہیں ممبتیاں لے سڑک پڑھا جاتے ہیں اور لوگوں کے ڈر کے چلتے آپ سہیرے سے دکھتے ہیں میں بات اسی بیوستہ کے کر رہا ہوں جس میں سرکار یں آتی ہیں پلس پرشا سن آتی ہیں مہلا آیو کی طرح یہ سب جو کچھ بھی دکھتے دکھاتے ہیں یہ فریب ہے سچ یہ ہونا چاہیس دیش میں کہ بلکار کے معاملوں میں مہینے یا ڈیر مہینے کے بھیتر آپ کو سزا دے دینی ہے جس طریقے سے آپ کو اپنے سیاسی فائدوں کے لیے سب کچھ سر پر اٹھانے کی بیچائنی رہتی ہے اور ہر نیم قائدے کو دھتا بتا کر کے اپنا بنا جانے کی بیچائنی رہتی ہے کم سے کم جیسا کچھ کر دینے سے کوئی بیٹی درندوں کے ہاتھ نہیں پڑے گی وہ نہیں چیخے گی پریوار درد میں نہیں آئے گا ماں باپ دریں گے نہیں لڑکیوں کے باہر جانے اور آنے کے بیچ میں کوئی دہشت نہیں ہوگی کم سے کم ایسا کام تو آپ کو کرنا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری کا کام ہے آپ کی امانداری کی ضرورت اس میں دکھتی ہے اماندار نیت کے ساتھ دیش کی بیوستہ کو میں پھر کہوں گا سرکاریں عدالتیں پولیس اور باقی سنگٹھن جو اس سے جڑے رہتے ہیں اور پریبار بھی جو پریبار اپنے بچوں کو پالتا ہے لیکن اس طرح کے معاملوں میں اگر کوئی بچہ اپرادی پرورتی کا ہو جاتا ہے کوئی انسان سماج میں اپرادی ہو جاتا ہے تو پھر یہاں ویوستہ ہی طے کرتی ہے کہ اپرادی کو سزا دے کر سماج میں ایک سندیش بھیجو کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکنے کی ستھتیوں کو پیدا کرنے کا جو زمہ ہے وہ ویوستہ کے اوپر آتا ہے تاکہ سماج کے بھی تر ایک سنتوش کا ماحول رہ بھائے نہ آرام سے گھر کے لوگ جائیں بیٹیاں جائیں مہلائیں جائیں اور وہ بنا ڈر کے لوٹیں آج کے لیے بس سترائیں میری آپ کی ملاقات کل پھر ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ ایک نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی